اسلام علیکم ڈے سٹوڈنٹس امید ہے آپ سب خیریت سے ہیں ایک انتہائی امپورٹن سوال کیونکہ زیٹی بیل کے انٹرویوز بلکل سٹارٹ ہونے والے ہیں مارچ کے فرسٹ ویک سے سٹارٹ ہو رہے ہیں اور نو دس مارچ تک آئی تنک یہ کمپلیٹ ہو جائیں گے تو کچھ لوگ پریشان ہیں انٹرویو بلکل پریشان نہیں ہونا آپ لوگوں نے انٹرویو بلکل ایزی ہوگا اور کسی بھی قسم کی فرسٹریشن ہے اس کو دور کر لیں خاص طور پر ڈگریز کو لے کے جو بار بار ایک قویشن کیا جا رہا ہے کہ ایچی سی سے ویریفائی کیسے کر رہا ہے دیکھیں ایچی سی سے ویریفائی کرانا ضروری ہے یہ پاکستان ہے یہاں پر سرکاری داروں میں بہت سارے جو ہے نا وہ لوگ ایسے کیونکہ سکروٹ نہیں ہوئی تھی جب ایڈیٹر جنرلہ پاکستان کی تو کچھ لوگوں کی ڈگریز جو ہیں وہ جالی نکلی تھی تو اس چیز سے بچنے کے لیے وہ گورنمنٹ کوشش کرتی ہے کہ جو بھی اپوائنٹمنٹس ہوں وہاں پر ایچی سی سے ویریفائیڈ ڈگریز جو ہیں وہاں پر کینیڈیٹس کے پاس ہونا ضروری ہیں لیکن یہ ایس اچ یہاں پر اتنے بڑا مسئلہ نہیں ہے کیونکہ میں پہلے بھی بار بار ہی چیز منشن کرتا رہا ہوں کہ زیٹی بھیل اتنا زیادہ ٹائم نہیں دے گا انٹرویو جب یہ کال کریں گے تو میکسیم میں ایک ہفتہ ہوگا آپ کے پاس تو بلکل اسی طرح ہوا ہے ایک ہفتہ پہلے انہوں نے بتا دیا ہے کینیڈیٹس کو اور وہ کال کر لیا ہے جو الیجیبل ہیں انٹرویو کے لیے تو آپ اب ایچی سی والی بات بھول جائیں کیونکہ اگر اب ایچی سی کی طرف جاتے ہیں انٹرویو ویریفیکیشن کے لیے تو پھر آپ کا انٹرویو رہ جائے گا کیونکہ ڈگری کے بغیر انٹرویو نہیں لیں گے آپ کے پاس ٹرانسکرپٹ ہے آپ کے پاس ڈی ایم سی ہے آپ کے پاس ڈگری ہے اگر وہ ایچی سی سے ویریفائیڈ نہیں ہے چیز سے تو سیکنڈ ون یہ کہ انٹرویو کی پریپیریشن کے حوالے سے میں نے یہ ویڈیو بنائی ہے کہ ظاہر سے بات ہے جب انٹرویو میں پینل کے سامنے آپ جائیں گے تو سب سے پہلی جو بات کی جاتی ہے ویسے تو جو بھی وہاں پر دو یا تین لوگ جو بیٹھے ہوں گے چار لوگ بھی ہو سکتے ہیں ان کے پاس ہر کسی کے پاس آپ کا ڈیٹا کمپلیٹلی اویلیبل ہوگا کہ آپ کس چیٹی سے بلانگ کرتے ہیں کیا آپ کا ڈومیسائل ہے اور آپ کی جو ایڈوکیشن ہسٹری ہے وہ سب کے پاس ڈیٹیل موجود ہوگی تو پھر بھی وہ جو ہے نا ایک انٹرویوز میں جس طرح ایک سسٹم ہوتا ہے وہ کینڈیڈیٹ سے پوچھتے ہیں کہ اپنا تعرف کرائیں تو آپ نے جو کنورسیشن ان سے کرنی ہے اگر وہ انگلیش میں آپ سے ریکوائر کرتے ہیں تو آپ انگلیش میں اپنا انٹروڈکشن کرا لینا ہے اور اگر وہ اردو میں کنورسیشن کرتے ہیں آپ سے تو اردو میں آپ نے سیمپل طریقے سے بتا دینا ہے تو ایک اچھا سا انٹروڈکشن جو ہے وہ اپنا اکتیار کر لیں اس انٹروڈکشن میں آپ کا نام ظاہر سی بات ہے اور وہ آپ کا سٹی جس سے آپ بلانگ کرتے ہیں آپ کی اس میں انٹروڈکشن میں ایڈوکیشن کا بھی حوالہ ہونا چاہیے کہ آپ کی ڈگری کونسی ہے کس یونیورسٹی سے کی ہے کیا اس کی سپیشلائزیشن ہے اور آپ کا انٹروڈکشن کن چیزوں میں ہے جس طرح باز لوگ کہتے ہیں نا بک ریڈنگ میں انٹروڈکشن ہے ان کا تو اس طرح کی چیزیں آپ نے انٹروڈکشن کے اندر وہ ایڈ کر لینا ہے تو ساتھ میں اگر possible ہے تو انٹروڈکشن میں آپ نے زیٹی بیل میں جو آپ نے اپلائے کیا تھا تو آپ نے اس میں بھی ایک انٹرسٹ آپ نے شو کرنا ہے کہ میں نے زیٹی بیل میں کیا سوچ کر اپلائے کیا تھا تو میں ادھر جو ہے انٹروڈیو کے لئے eligible ہوں تو یہ تو introduction ہے تو ہر کسی نے اپنے لیاز سے ایک introduction تیار کرنا ہے تو introduction ہونے کے فوراں بعد جو next question interview میں کیا جاتا ہے تو وہ اس پر basically یہ ویڈیو میں بنانا چاہ رہا ہوں کہ آپ کو جو ہے نا one by one questions کے حوالے سے idea دیا جائے تاکہ آپ کی جو interview کی تیاری ہے اس میں تھوڑی سی confusion کم ہو جائے ضروری تو نہیں ہے اس طرح کے question وہاں پر کیے جائیں جس طرح میں آپ کو idea دے رہا ہوں لیکن most of the cases میں میں نے کافی interviews دیئے تو اسی طرح کی questions وہاں پر کیے جاتے ہیں تو آپ جو ہے نا تھوڑا سا know how رکھیں ان سوالات کے بارے میں تو interview آپ سے کیا جائے گا interview کے فوراں بعد جو اگلا سوال کیا جائے گا وہ آپ سے آپ کی degree سے related ہوگا وہ فوراں آپ سے پوچھیں گے کہ آپ کی degree کونسی ہے آپ کی specialization جو ہے وہ کس سبجیکٹ میں ہے اور اس سبجیکٹ کے جو کی points ہیں وہ آپ ابھی سے تیار کرنا شروع کر دیں یعنی ہر کسی کو پتا ہوتا ہے commerce کے students کو پتا ہے ان کی degree کے جو main points ہیں کی points سے وہ کیا ہیں اسی طرح physics کے candidates کو پتا ہے agriculture کے candidates کو IT کے candidates کو سب کو پتا ہوتا ہے کہ ان کے key topics کیا ہیں جو return test میں اگر انہوں نے اپنے degree سے related دیئے ہیں تو return test کے اندر کون کون سے topics سے سوال اکثر اٹھا لیے جاتے ہیں تو اسی طرح accounting کے جو students ہیں ان کو پتا ہے کہ depreciation کا جو topic ہے وہ important ہے یا financial statement سے پوچھا جا سکتا ہے financial related پوچھا جا سکتا ہے counting question پوچھی جا سکتی ہے cash یا cash equivalent جو ہیں ان کی definition آپ سے پوچھی جا سکتی ہے تو financial statements کے جو items ہیں یہ بھی discuss کیا جا سکتے ہیں یہ میں نے جس بتایا کیونکہ میرا subject ہے commerce کا تو مجھے کچھ idea ہے کہ کون کون سے topics میں نے تیار کرنے تو اسی طرح آپ اپنے جب introduction کے بعد آپ کو جو next question کا سامنا کرنا پڑے گا وہاں پر وہ یہی ہوگا کہ آپ کی degree کون سی ہے اور degree specialization بتائیں اور کہاں سے آپ نے کیا ہے اور degree کے بارے میں آپ سے پھر questions وہ پوچھ سکتے ہیں تو وہ جو questions degree کے حساب سے پوچھیں گے وہ آپ خود سے اپنی degree کے حساب سے جو main points ہیں کی points ہیں وہ آپ تیار کریں تو اس میں یہ ہے کہ جو agriculture کے students ہیں ان کو edge تھوڑا سا اس لحاظ سے حاصل ہے کہ advertisement میں clearly mention تھا کہ agriculture کے جو graduates ہیں ان کو وہ prefer کریں گے تو یہ بات ذہن میں رکھیں کہ preference تو agriculture graduates کو مل رہی ہے لیکن یہاں پر ایک مسئلہ یہ بھی ہے کہ اس پینل کے اندر agriculture کا specialized بندہ لازمی بیٹھا ہوگا تو وہ agriculture کے جو graduates ہیں وہ اپنی تیاری اپنے subject کی اچھی طریقے سے کریں اس کے علاوہ جو possibly chances ہیں کیونکہ دو تین یا چار سے زیادہ panel عمومن نہیں ہوتا تو second one جو specialized بندہ ہو سکتا ہے وہاں پر commerce accounting کے بندہ وہاں پر ہو سکتا ہے تو ان graduates کو بھی اپنے جو degree ہے اپنا subject ہے وہ commerce accounting finance کے جو questions ہیں کی topics اتیار کر لیں اچھے طریقے سے پینل کے اندر ضرور نہیں ہے کہ وہاں پر آپ کو کیونکہ زیٹی بیل کی ہسٹری یہی ہے کہ یہ agriculture اور commerce کے graduates اور IT کے graduates رکھتے رہے ہیں لہٰذا جو پینل ہوگا اس میں ظاہر سی بات ہے زیٹی بیل کے لوگ ہوں گے اور ان کی specialization جو ہے agriculture سے ہو سکتی ہے یا commerce accounting سے ہو سکتی ہے تو جو science کے students ہیں ان کو زیادہ attention لینے کی ضرورت نہیں ہے کیونکہ اگر وہ جن کی specialization فرض کریں physics میں ہے chemistry میں ہے mathematics میں ہے تو ان کے specialized لوگ نہیں بیٹھے ہوں گے وہاں پر تو وہ یہ کہ آپ سے آپ کی degree جو ہے جیسے physics کے بات کر لیں وہ newton کے لات پوچھ سکتے ہیں metric level کی question پوچھ سکتے ہیں آپ سے تو جو ہے وہ اس طرح کے جو management points ہیں آپ metric inter level کی جو topics ہیں وہ دیکھ لیں تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ just آپ نے introduction اپنے لحاظ سے تیار کر لیں next آپ سے question یہ degree کے حوالے سے کیا جائے گا کہاں سے آپ کی specialization ہے اور already میں نے اس پر ایک ویڈیو بنائی تھی اس میں میں نے یہ mention کیا تھا کہ آپ کی جو internship report ہوتی ہے degree کے بعد خاص طور پر commerce کے students اور finance کے students وہ internship report جو ہے اس کے حوالے سے بھی آپ سے پوچھا جا سکتا ہے interview میں تو یہ question آپ تیار کر لیں اپنے degree ہر کسی کو پتا ہوتا ہے اس کی degree میں کی points کیا ہیں اب کچھ لوگ پوچھتے ہیں اسے جو social work یا sociology جو ہے اس کے میں کون سے topic تیار کروں دیکھیں اس کا جواب دینا مشکل ہے اور کوئی بھی آپ کو نہیں دے سکتا صرف وہ ہی دے سکتا ہے جس کی specialization اس subject کے اندر ہے تو آپ کو اپنے جو man subjects ہیں وہ خود سے ہی آپ کو prepare کرنے پڑیں گے تو اس میں یہ ہے کہ آپ یہ والا question اگر تیار کر لیتے ہیں اس کا ایک positive impact یہ جائے گا interview پر کہ آپ رٹہ لگا کر نہیں آئے آپ کے degree سے related جو concept ہیں وہ clear ہیں ٹھیک ہے تو next اس کے بعد جو ہے میں ویڈیو جو بناوں گا وہ بھی اس interview سے related ہوگی تو اگر اب چینل پر جو ہے وہ اس سے touch میں رہنا ہے کیونکہ maximum اس میں 4-5 ویڈیوز ہی زیادہ upload کی جائیں گی interview بالکل start ہونے والے ہیں آپ نے تیاری بھی کرنی ہے جب آپ کو time ملے آپ youtube پر ویڈیو لازمی دیکھیں completely تو یہ امید ہے کہ آپ کے لئے helpful ہوگی مزید اس کے علاوہ بھی جو آپ کے ذہن میں کہیں سے آپ کو information ملتی ہے وہ بھی آپ ساتھ میں تیار رکھیں لیکن یہ ہے کہ میں کوشش کر رہا ہوں کہ زیادہ سے زیادہ اس کو cover کرنے گی thank you